What's up guys, welcome back once again So دوستو آج کی فلم جو explain کرنے والے ہیں اس کا نام ہے Derange جو کہ کافی عجیب نام ہے دیکھیں دوستو جو اس کی کہانی ہے وہ کافی amazing ہے تو پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک Korean movie ہے اس کہانی میں ہمیں ایسا وائرس دکھایا گیا ہے جو کہ کسی بھی عمر کے انسان کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی بہت ہی عجیب چیزیں کرتا ہے یہ کیا ہے اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو شلی کہانی کے شروعات کرتے ہیں movie کے شروعات میں ہمیں جیسا نام کا ایک آدمی نکھایا جاتا ہے جس سے دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید اس کے ساتھ ہونے والی ہر چیز سے وہ ناکھوش ہے اور پریشان ہے وہ اپنی باس کی فیملی کو لے کر amusement park آیا ہے اور وہاں سب کافی enjoy کرتے ہیں پھر وہ گھر آتا ہے اور یہاں میں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے باس کے پریوار کا خیال لگتا ہے تاکہ اسے کچھ اور پیسے مل سکے اس جاب سے وہ کافی زیادہ frustrate اور پریشان ہو چکا ہے دوستو جیسا نام ایک فارما کمپنی میں sales representative کا کام کرتا ہے اور اس کی salary کافی کم ہوتی ہے اس لئے اسے اپنے باس کا ہر کام کرنا پڑتا ہے جو بھی وہ ان سے کرواتے ہیں اب جیسا نام تھک اور ہار کر اپنے گھر آتا ہے اور اسے وہاں باہر اس کا چھوٹا بھائی مائیکل ملتا ہے جسے وہ کافی دنوں سے سیدھے مبادک نہیں کر رہا تھا وہ اسے ignore کر کے گھر میں گھس جاتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا نام کے بیٹے کا بڑے ہوتا ہے لیکن جیسا نام کے پاس اتنے پیسے اور اتنا سمیہ نہیں ہے کہ وہ انہیں اچھی سی جگہ گھومانے لے جا سکے یہ کچھ اچھا کھلا سکے تب ہی اس کی وائب جیونگ اسے بتاتی ہے کہ یہ کھانا دراصل مائیکل لے کے آیا ہے کیونکہ اس کا آج بڑے ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسا نام کے دونوں بیٹے کافی عجیب طرح سے اس کھانے کو کھا رہے ہوتے ہیں مانو جیسے وہ کافی سالوں سے بھوکے ہوں اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا اس کے بعد جیسا نام اپنے روم میں چلا جاتا ہے آرام کرنے کے لئے اور وہاں اس کی وائف آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے مائیکل کے ساتھ گلت کیا تمہیں اسے اندر بھلا لینا چاہیے تھا اس نے ہمیں کھانا لاکے دیا تھا اور یہ سنکہ جیسا کہتا ہے کہ تم میری بیستی کیوں کر رہی ہو تو اس کی وائف یہاں پر یہ بھی اسے بولتی ہے کہ اگر تم پہ زیادہ برڈن پڑھ رہا ہے تو میں الگ جوب کر سکتی ہوں لیکن وہ اپنی وائف کو یہ کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے جیسا یہاں پہ اس سے کہتا ہے کہ ہماری جو بھی حالت ہوئی ہے یہ سب مائیکل کی وجہ سے ہوئی ہے اگر ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آج ہم کافی خوش ہوتے اب نیکس سین میں ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پولس آفیسر ہوتا ہے وہ شیئر مارکٹ میں کافی انٹریسٹ رکھتا ہے اس کے کہنے پہ جیسا نے اپنی پوری جمع کنجی شیئر مارکٹ میں لگا دی اور تھوڑی دن بعد شیئر گر گئے جس کے وجہ سے اسے کافی بھاری نقصان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے دوستوں کی دونوں بھائی کے بیچ میں بات نہ ہونے کی اب اس کے بعد ہم جیسا کے آفیس کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے پاس آفیس میں کلیگ آتا ہے اور اس کا مزاک اڑاتا ہے کیونکہ اس کے پورے پیسے شیئر مارکٹ میں ڈوب گئے تھے یہ چیز سن کے جیسا کو کافی گصہ آتا وہ اسے مار کر چلا کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اب ہم مائیکل کی وائف لینڈا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر ہوتی ہے دوستوں مائیکل اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے مجھے ایک لون لینے میں تمہاری مدد چاہیے جسی کہ میں جیسا کو دے سکوں تاکہ وہ اپنی لائف تھوڑی سی صدار سکے میرے وجہ سے اس کی لائف کافی بری ہو چکی ہے اور اس کا کافی نقصان ہو چکا ہے لیکن لینڈا کافی گصے میں آ جاتی ہے اور وہ مائیکل سے بولتی ہے کہ تم لون لے کے اپنے بھائی کی طرح میری بھی لائف بار بات کر دوگے اور یہ بول کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب رات میں لینڈا جیسا سے ایک کلب میں ملتا ہے اور وہ مائیکل کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ آج مجھ سے ایک لون لینے کے لئے آئے تھا اور جسے وہ تمہاری مدد کر سکے لیکن جیسا کہتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے میری مانو تو تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے تم اس سے اچھے انسان کو ڈیزرب کرتی ہو وہ انسان ایک زہر کی طرح ہے اس کے ساتھ جو بھی آئے گا وہ برباد ہو جائے گا دوستو یہ سین آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگلی بار جب بھی شیئر مارکٹ میں پیسے لگانا تو دھیان سے لگائیے گا نہیں تو کیا پتا آپ کبھی یہی حال ہو سکتا ہے well guys آج کل بچے بچے شیئر مارکٹ میں پیسے لگا رہے ہیں تو تھوڑا ریسرچ کر کے لگانا کافی ضروری ہوتا ہے اب رات میں جیسا پانی پینی کے لئے کچھن میں جاتا ہے لیکن وہاں اسے ایک روم میں کچھ حلچل سنائی دیتی ہے جب وہ روم کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے وہاں جیونگ اور اس کے دونوں بچے دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک بڑی سی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بھوکے ہیں اور ان کو دیکھ کے دوستو وہ بہت زیادہ بڑی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا وہ کئی دنوں کا کھانا ایک دن میں کھا رہے ہیں تو جیسن کو دیکھ کے کافی ویرڈ سا فیز بناتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھوک لگی ہوگی اس لیے وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور اگلے دن صبح ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ لیک کے کنارے ووک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گلتی سے آدمی کا پیر پانی میں چلا جاتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو دوستو وہاں پہ وہ دیکھتا ہے اسے ایک آدمی کی لاش دکھتی ہے جسے دیکھ کے وہ کافی در جاتا ہے وہ فورن پولیس کو کال کرتا ہے اور جب وہاں پولیس آتی ہے تو اس میں مائیکل بھی ہوتا ہے وہ لوگ جب اس بوڈی کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بھیانک ہوتی ہے اور وہ سبھی لوگ وہاں پہ ڈر جاتے ہیں اس بوڈی کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے کتنے سالوں سے وہ یہاں پہ پڑی ہو اس کے بعد پولیس والے اس بوڈی کو فورنسی کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر بھی چوک جاتے ہیں اس لاش کو دیکھ کے کیونکہ اس نے ایسی بوڈی آج تک کبھی نہیں دیکھے دی وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی عجیب اور خوفناک طرح کی موت ہے جس سے شاید سمجھ پانا کافی مشکل ہے اگلے دن ہمیں کوریا شہر دکھایا جاتا ہے جہاں کے سارے لیک میں ایسے ہی لوگ مرے ہوئے ملے تھے اور یہ سمجھ پانا مشکل تھا کہ یہ آخر کیسے مر رہے ہیں لوگ یہ نیوز پوری جنگہ فیل جاتی ہے اور جب صبح جیسن اور اس کی فیملی اٹھتی ہے تو جیونگ ٹی وی آن کرتی ہے وہ یہ نیوز دیکھ کے کافی زیادہ ڈر جاتی ہے وہ فور ہی نہیں جیسن کو جا کی یہ نیوز کے بارے میں بتاتی ہے لیکن جیسن زیادہ اس بات پر گور نہیں کرتا وہ بولتا ہے کہ یہ سب فیک نیوز ہے جو کی فالتو لوگ انہیں فیل آئی ہے اور اب مجھے اپنے بوس کے ساتھ گولف کھیلنے جانا ہے تاکہ میں تھوڑے اور پیسے کما سکوں لیکن جیونگ اسے کافی منع کرتی ہے کہ باہر مجھا ہو سکتا ہے یہ کسی طرح کا وائرس ہو لیکن دوستوں جیسن اس کی ایک بات نہیں سنتا اور وہاں پہنچ جاتا ہے گولف کھیلنے کے لیے وہاں اپنے بوس کے ساتھ گولف کھیلنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر ہونے پہ جیسن کے بوس کو کافی پیاس لگنے لگتی ہے یہ دیکھیں جیسن انہیں پانی کی بوٹل دیتا ہے وہ پوری بوٹل کے پانی پی جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس ابھی بھی نہیں پوچھتی اور تب ہی وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس سے وہاں کھڑے لوگ کافی سہم جاتے ہیں وہ گولف کار سے اتر کے وہاں پاس والے لیک میں بھاگنے لگتے ہیں اور اس میں کود جاتے ہیں یہ سین دیکھ کے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ مانو انہیں زبردستی پانی کے اندر دوبایا جا رہا ہو اور یہ سب دیکھ کے جیسن فوراں ہی انہیں بچانے کے لیے وہاں بھاگتا ہے لیکن دوستوں جب وہ ان کی باڈی کو پلٹتا ہے تو وہ پوری طرح سے کالی پڑ چکی تھی اسے دیکھ کے جیسن بھی کافی ڈر جاتا ہے اور لیک سے باہر آ جاتا ہے وہ فوراں اپنے گھر چلا جاتا ہے لیکن وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس کے بچے کافی پانی پی رہے ہیں ایک ٹائم کے لیے ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کی حالت بھی بہت سکتا ہے لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اب اگلے سین میں مائیکل انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے کہ ایکچن میں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس پانی میں کچھ وائرس ہو یا پھر کچھ بیکٹیریہ ہو جس کے وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ انویسٹیگیشن کرتے کرتے رات میں اپنی کار میں یہ سو جاتا ہے لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اپنے سائیڈ والے لیک کی طرف دیکھتا ہے وہ پوری طرح سے شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سو سے زیادہ لاشیں پانی میں تہر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور پھر تب ہی ہمیں نیکسیر میں پورے کوریا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہر چھوٹے قضبے طلاب یا پھر گٹر میں لاشیں بہر رہی ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعدات میں لاشیں پڑی ہوتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مطلب کوئی بیماری فیل گئی ہے کوئی وائرس فیل گیا اور سبھی لوگ ایک ایک کر کے مرتے جار ہیں یہ منظر کافی زیادہ بھیانک ہوتا ہے کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اگلے دن دوستوں ایسی ایک موت ہوتی ہے ایک لیڈی کی وہ لیڈی اپنے بارٹ ٹب میں نہا رہی ہوتی ہے اور وہاں جب پولیس کی ٹیم پہنچتی ہے تو انہوں اس لیڈی کے پاس کچھ کیڑے ملتے ہیں جب انہوں نے وہاں سے اٹھا کے لیم میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہل میں ہارس ہیئر وارمز ہے جو زیادہ در انسیکس کے کیڑوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ وارمز انسیکس کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ان کا کھایا ہوا کھانا خود بھی کھاتے ہیں جب بریڈنگ کا ٹائم آتا ہے تو یہ انسیکس کو پانی میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے موں یا پھر ان کے پچھوالے کے ذریعے ان کی بوڈی کے اندر گھوس گیا ہوں گے اور دھیری دھیری ان کے آرگن کو کھانے لگے جسے کی ان کی زیادہ بھوک بڑھنے لگی جب ان وارمز کو دوبارہ بریڈنگ کرنی ہوئی تو یہ اپنے ہوسٹ کو یعنی کہ انسانوں کو پانی ملے جاتے ہیں اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے لوگ کی موت ہو رہی ہے اب اسے کیسے روکا جائے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ زیادہ بھوک لگنا اور زیادہ پیاس لگنا اس کا سمٹمز ہے اور پھر گورنمنٹ شہر میں اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ اگر کسی کو ایسا کچھ سمٹم آ رہا ہے تو وہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائے اور تلاب یا پانیز والی جگہ پر زیادہ سے زیادہ دور رہے اس کے بعد یہ نیوز جیسن سن لیتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچتا ہے وہ اپنی پتنی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگ کسی لیک کے پاس گئے تھے تو اس کی پتنی بتاتی ہے کہ ہم بیٹے کے بردے کی صبح ایک ایڈونچر پارک میں گئے تھے اور تب ہی جیسن دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کافی زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں انہیں کافی بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ انہیں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے اور وہ فوراں اپنی فیملی کو لے کے ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہم ہسپیٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں با دوستوں الگ طرح کی بھگدل مچی ہوئی ہے سب لوگ دوا لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن تاتھی ان لوگ کو ٹھیک کر پانا بہت زیادہ ناممکن ہے وہیں دوسری طرح فوراں اس سارے بڑے ڈاکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس بیماری کو ختم کرنے کی کوئی دوا جل سے جل بنانے کی سوچ رہے تھے یہ لوگ اور یہ سب ہی لوگ ایک سولوشن نکالتے ہیں کہ وہ ایک ورمی سائیڈ بنائیں گے یعنی کہ ایک زہر جو کہ صرف وارم کو مارے گا لیکن انسانوں کی بوڈی کو کچھ اثر نہیں ہوگا دوا انسانوں کے انٹسٹائن تک پہنچ جائے گی جو کہ یہ ورمی سائیڈ جسی کی وہ کھیڑے مر جائیں گے اور اس سیرم کو وہ ہسپیٹل کے ایک پیشنٹ پر ٹیسٹ کریں گے لیکن دوستوں جب یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پوری طرح سے آسفل ہو جاتا ہے اور اس پیشنٹ کی موت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد پورے ہسپیٹل میں افرا تفریمت جاتی ہے اور یہ خبر فیل جاتی ہے کہ جو ٹیسٹ دیا تھا وہ ناکامیاب رہا اور ہم سب ہی لوگ ہم مارے جائیں گے اور دھیری دھیرے کر کے پورے شہر میں موت ہونا شروع ہو جاتی ہے ہزاروں لوگ پاؤنڈز لیک میں کود کود کر اپنی جان دینے لگتے ہیں تب ہی مائیکل کے پاس لینڈا کا فون آتا ہے اور وہ سے بتاتی ہے کہ جیسن کی فیملی بھی اس بیماری سے انفیکٹیڈ ہو چکی ہے اور تب ہی ہم جیسن کا گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے دونوں بچے پیاس کے مارے طلب رہے ہوتے ہیں اس کے بیٹی بالکنی سے کودنے والی ہوتی ہے لیکن جیسن اس کے بچوں کو بچا لیتا ہے وہ اپنی پتنی اپنے بچوں سب ہی کو پکڑ کے رکھتا ہے اگر وہ باہر گئے دوستوں تو وہ وامس نکل جائے گا ان کی باڈی سے اور ان کی موت ہو جائے گی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے حالات کچھ الگ تھے اب یہ بیماری اپنے چرم سیما پہ ہوتی ہے لوگ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے مال میں تھے یہاں پر دوستوں سب ہی لوگ بھاگنا چالو کر دیتے ہیں پانی کی طرف لیک کی طرف اور اس میں کونے لگ جاتے ہیں جس سے کہ ان کی ایک ایک کر کے موت ہو جاتی ہے یہ نظارہ کافی زیادہ خوفناک ہوتا ہے جب لینڈا اپنے ہسپٹل میں دیکھتی ہے تو وہاں بھی دوستوں لاشوں کی لائن لگی ہوتی ہے بہت ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ یہاں پر مرے پڑے ہیں اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا اسی طرح سے ختم ہو جائے گی اور تب ہی اسے وہاں ایک چھوٹی بچی روتی ہوئی دیکھتی ہے اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے ماں باپ بھی اس بیماری کے وجہ سے چلے گئے ہیں اور اپنی بیٹی کو یہی چھوڑ گئے ہیں اب اگلی صبح ہوتی ہے اور پورے ساؤتھ کوریا کے طلابوں میں صرف لاشیں بہ رہی تھی پانی کی جگہ اب گورنمنٹ حالات کو دیکھ کے ہیلتھ امرجنسی خوشت کر دیتی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ایک لاکھ سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں یہ گنتی اب کافی تیزی سے بلتی جا رہی تھی اس لئے اب گورنمنٹ جو لوگ بچ گئے تھے انہیں ایک ہال میں ایک کورنٹائن کر کے رکھا گیا تھا جسے یہ بیماری اوروں میں نہ فیل سکے وہ پورے کوریا کے لوگ کو ایک جگہیں کٹھا کر دیتے ہیں اور وہاں ان کو کھانے پینے کا سمان دے دیتے ہیں تاکہ جب تک یہ بیماری کا کچھ علاج نہ ہو سکے ان لوگوں کو بچایا جا سکے لیکن تب ہی دوست ہم کچھ دن بعد ایک چمتکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک پیشنٹ سب کے سامنے آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہو چکا ہے اسے بھی یہ بیماری تھی لیکن جب سے اس نے دوائے لی اس کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ نیوز سن کے ڈاکٹر بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب شاید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب ہی کو ایسا لگ رہا تھا لیکن تب ہی یہ نیوز باہر چلی جاتی ہے اور پورے شہر کے سارے جو فارمیسی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ دوائیں آٹ آف سٹاک ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگ وہاں پہ لینے پہنچ گئے تھے اب اس چیز کو دیکھتی ہوئے گورنمنٹ اس وینڈازول بنانے والی کمپنی کے سی او کو ایک میٹنگ کے لیے بولاتی ہے اور انہیں بولتی ہے کہ آپ جل سے جل دوسرا سٹاک بنائیے لیکن سی او کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کو کوئی اور کمپنی نے ٹیک آور کر لیا ہے اور ہماری جو مشینیں وہ بھی خراب ہو چکی ہے اس لئے اب ہم اس ویکسین کو دوبارہ بنا نہیں سکتے یہ سنکے گورنمنٹ ان سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں اس دوائے کو بنانے کا طریقہ بتا دیجئے تاکہ ہم دوسری کمپنیز کو اسے بنوا سکیں لیکن وہ سی او بولتا ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا کافی نقصان ہو جائے گا وہیں دوسری تف یہ بیماری اب ان لوگوں میں کافی تیزی سے فیلتی جا رہی تھی لوگ خود کی جان لینے کے لئے بیتاب ہو رہے تھے اور ندی پونٹس میں کوتتے جا رہے تھے اور تب ہی ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی دوائے کی کمپنی کو ایک آدمی کو پکڑتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے کیونکہ اسے کچھ گڑبر لگ رہی ہوتی ہے مائیکل اس بندے کو کافی ٹورچر کرتا ہے جس سے کہ وہ آدمی بتانا چالو کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہماری ایک دوائے بنا رہے تھے جو کہ مارکٹ میں آتے ہی ہمیں کافی فائدہ پہنچانے والی تھی لیکن ہمیں ایک باکسٹر نام کی کمپنی نے ٹیک آور کر لیا اور پھر انہوں نے یہ سرچ بھی بند کروا دی اور اس بات کو جان کر جو سارے ریسرچر تھے وہ گصے میں آ جاتے ہیں اور وہ فیصہ لیتے ہیں کہ وہ اس چیز کا بدلہ لیں گے وہ سارے ہارس ہیئر وارمز کو شہر میں ہر لیگ میں چھوڑ دیتے ہیں جس سے کافی سارے لوگ مر رہے ہیں اور کیا انجام ہو رہا ہے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہم نے پلان منائے تھا کہ ہم اچانک سے ونڈازول مارکٹ میں لائیں گے جس سے کہ ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوگا یہ سنکہ مائیکل اسے کافی مارتا ہے اور بعد میں اسے ونڈازول کا جہاں سٹاک رکھا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں پوچھتا ہے وہی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈازول کمپنی کے سی او کے گورنمنٹ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے سی او گورنمنٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں پانچ بلین ڈالر دے دو ہم آپ کو ونڈازول بنانے کا سولوشن دے دیں گے لیکن اوفیشل پہلے تو منع کرتے ہیں کیونکہ ان کی کمپنی کی ویلیو ہی سات سو ملین ڈالر ہوتی ہے وہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور پانچ گنا زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن پرائم نیسٹر کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا ہے انہیں اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے وہ انہیں ایسے طرح سے مرنے نہیں دے سکتے تو وہ اس ڈیل پہ سائن کر دیتے ہیں اور وہیں ایک طرف مائیکل اور جیسن اس اڈے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ وہ ونڈازول کا سٹاک رکھا ہوا تھا لیکن تب ہی وہاں کوئی انجان آدمی آکے اس جگہ پہ آگ لگا دیتا ہے جس سے ساری دوائیاں ساری ویکسین جل جاتی ہے اب اگلے صبح مہاں پولیس آتی ہے اور مائیکل جیسن کو بہا نکالتی ہے لیکن جیسن کو ابھی بھی یقین ہی ہوتا ہے کہ وہ دوائیاں اس کے سامنے جل گئی وہ اپنی پریوار کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے یہ موقع کھو دیا وہ دوبارہ سے پولیس سے لڑکے اس جگہ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے بہت زیادہ روتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کی وائف کا فون آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اب وہ لوگ شاید نہیں بچ پائیں گے کیونکہ اب وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی ہے وہ جیسن سے اس کے بیٹے سے اس کی بات کرواتی ہے جس کی حالت کافی زیادہ بری ہوتی ہے اب وہاں پہ لینڈیا اور مائیکل بھی آ جاتے ہیں اور جیسن کو ایک آئیڈیا آتا ہے بولتا ہے کہ اگر ونڈازول یہ کام کر سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی جو ڈرگ اسی طرح کی ہو وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے اور لوگوں کو اسے بچایا جا سکتا ہے اگر ہم اس ڈرگ کو انسانوں کے شریر کے اندر ڈالیں تو وہ بھی کام کرے گی اسی طرح سے اور ان کی جان بچائے گی اب اس کے بعد جیسن اور مائیکل نکل جاتے ہیں کیوں ڈرگ کو لینے کی تعلاش میں لیکن تب ہی مائیکل کے پاس پولیس ٹیشن سے فون آتا اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ آگ لگانے والا کوئی آل نہیں وہی انسان ہوتا ہے جس سے سب سے پہلے کنفرم کر رہا تھا کہ وہ وارم وائرس سے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہ بلکہ ایک ناٹک تھا دوستوں تاکہ اسے اچھے خاصے پیسے مل سکیں مطلب لوگ بیماری کی وجہ سے لوگ کتنا لوگ کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم نے دیکھا تھا دوستوں کوویڈ کے ٹائم پہ کچھ لوگ ماسک سانیٹائزر کتنے ہائی پرائز میں بیچ رہے تھے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے لوگ تو ایسا لوگ دوستوں کبھی بھی اچھی زندگی نہیں جی پاتے اب جیسن اور مایکل اس آدمی کو اس ٹرک سے اتار دیتے ہیں اور فوراں ہسپیرل کے باہر جاتے ہیں وہاں سب کو بتاتے ہیں کہ ہمیں وینڈازول کی ضرورت نہیں ہے ہم بس ایک راڈ رگ سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور وہ اس ٹرک کو اندر گھسا دیتے ہیں جیسن ڈاکٹر کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم نے وینڈازول بنانے کے لئے جو راڈ رگ تھا اسے کہاں پر چھپایا ہے وہ ڈاکٹر پہلے تو اسے نہیں بتاتا لیکن وہ گن چلانے کی دھمکی دیتا ہے اور تب ہی ایک آدمی وہاں پر مان جاتا ہے پھر وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیتا ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ اور اس کے سی او کی سچائی پتا چل جاتی ہے دوستوں وہ لاسٹ ایگرمنٹ پر گورنمنٹ سائن نہیں کرتی اور اس آدمی کے اس جو وینڈازول بنانے والی کمپنی تھی اس کے سی او کو پکڑ لیا جاتا ہے آریس کا لیا جاتا ہے وہیں ایک طرف جیسن ماں پہنچ جاتا ہے اور جہاں پہ وہ راڈ رگ کا سٹار رکھا ہوا تھا وہ اسے ٹرک میں لوڈ کر لیتا ہے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل ایسوسییشن نے بھی اسے منظوری دے دی ہوتی ہے وہ اس میڈیسن کو اپنی ٹرک میں بھل لیتے ہیں اور پورے شہر میں لوگوں کو دینا چالو کر دیتے ہیں اس چیز کا اثر دوستوں میں دھیری دھیری دکھنے لگتا ہے اور وہ سبھی لوگ دھیری دھیری کر کے ٹھیک ہونے لگتے ہیں یہ دیکھ کے اور تیزی سے وہ کیوڈ ڈرک بنانے لگتے ہیں اور لاسٹ میں وہ سب کو مل جاتا ہے جیسن کی فیملی یہاں پہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اب لاسٹ میں ہم نیو یورک شہر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک آدمی کی لاش پانی میں تیر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ کہانی کتم ہو جاتی ہے ویل ہو سکتا ہے کہ اگلے پارٹ میں ہمیں نیو یورک شہر میں دکھایا جائے جہاں پہ بھی یہ وائرس فیل چکا تھا سو آپ کو یہ مووی کیسی لگی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتے ہیں آپ سے ایک لیوڈیو میں thank you so much watching اسی طرح کی اور موویز اگر دیکھنا چاہتے ہیں وائرس کے اوپر تو کومنٹ ضرور کرے گا peace out ملتے ہیں